السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسول اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشوائطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام طیب آفرن مرجی ہے اور میں حبلی سے ہوں میری تخریر کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کا لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا جب ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اور ہاتھ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کے میرے گمراہ بندوں تک میرا پیغام پہنچا دے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس کے شروعات اپنے باپ سے کرتے ہیں اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دن ان تک پہنچاتے ہیں کہ جن بوتوں کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں فائدہ وہ نہ ہی ہمیں سنتے ہیں اور نہ ہی ہمیں بول سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کی بندگی کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں زندگی بکشنے والا ہے اس ایک اللہ کی عبادت کرے حتی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے نہایت ہی نرم دلی سے اپنے باپ کا عدب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دین ان تک پہنچایا حتی ابراہیم علیہ السلام کے باپ جواب دیتے ہیں جھڑک کر جواب دیتے ہیں کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ حتی ابراہیم علیہ السلام پھر بھی انہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں پھر حتی ابراہیم علیہ السلام اپنی خوم سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں جو حتی ابراہیم علیہ السلام کی خوم جو چاند سورج اور اپنی خود کے تراشی ہوئے بدھوں کی پجا کر دیتے ہیں وہ بس اس لیے کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے باپ دادا کو دیکھتے آرہے ہیں ایسا کرتے ہوئے وہ صرف اس وجہ سے ان بدھوں کی پوجا کر دیتے ہیں حتی ابراہیم علیہ السلام اپنے خوم اپنے باپ اور خوم سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں جن کے تم پوجا کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ بدھ ہیں جن کے ہم پوجا کرتے ہیں جن کے ہم سیوہ میں لگے رہتے ہیں حتی ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا یہ تمہیں سن سکتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں یہ کوئی نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کی خورم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں نہیں سن سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ نفع پہنچا سکتی اور نہ ہی ہمیں نقصان بلکہ ہم ان کی پوجہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایسے اپنے باپ دادا کو دیکھتے آ رہے ہیں ان کی پوجہ کرتے ہوئے ہم صرف اس لئے ان کی پوجہ کرتے ہیں حرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم نے کبھی اپنے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھی جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پرستش کرتے آ رہے ہیں جن کی عبادت کرتے آ رہے ہیں حتیب رحمہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں بس ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہی مجھے شفاہ دیتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور اللہ تعالی ہی ہمیں زندگی بکشتا ہے اور وہی ہمیں موت دیتا ہے اور روز جزا کے دن وہی ہمیں معاف کرنے والا ہے حتیب رحمہ علیہ السلام اپنے خوم کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہماری رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا وہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں رزق دیتا ہے اور زندگی اور موت کا اللہ تعالی ہی اختیار رکھتا ہے حتیب رحمہ علیہ السلام نے بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی خلوط سے اپنے باپ اور اپنے خوم کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا کہا کہ جن بتوں کے تم پوجا کرتے ہو یہ تو محضر کو جھوٹے ہیں یہ جھوٹے خدا ہیں یہ نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان ان کی عبادت کرنا چھوڑ دے ایک اللہ ایک رب العالمین کی عبادت کریں اس شیطان کی غلامی کرنا چھوڑ دیں اور رحمان کی غلامی کریں اللہ کی عبادت کریں اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے وہی ہمیں موت دے گا اور وہی ہمیں زندگی بکشتا ہے اور جب ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں شفا دیتا ہے اس طرح سے حتی برحیم اللہ علیہ السلام نے اپنی خوم اور اپنے باپ کو اللہ کی دین کی طرف دعوت دی صدق اللہ العظیم